دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو سب سے مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اپنی محنت سے نہیں بلکہ بیمانی سے آسٹریلیا نے سچنداز کو آؤٹ کر ٹیم انڈیا کی ہار کی کہانی لکھی تو آگر کیسے ایمپائر کی ایک گلتی بھارتی ہے ٹیم کی ہار کا کارن بن گئی وہ سب تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ ثبوت بھی دکھائیں گے جو کہ آسٹریلیا کی بیمانی کو صد کرتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی میں سچنداز کے ساتھ بیچ میدان میں ہوئے بیمانی یا نہیں ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو انڈیا اور آسٹریلیا فائنل میں ایک بار پھر ایک دوسرے کے سامنے تھی پوری دنیا کی نظریں اس میچ پر ٹکی ہوئی تھی کیونکہ ٹیم انڈیا کے سامنے آسٹریلیا سے تین مہینے پرانے بدلہ لینے کا سنہرا موقع تھا بھارتی کھلاڑیوں نے اس کی شروعات بھی زبردست کی تھی لیکن آسٹریلیا ہی کھلاڑیوں نے پہلے اپنی دھاکڑ بلے بازی سے دو سو تریپن رن بنا ڈالے تو پھر ان کی قاتلانہ کی اندازی کے آگے تو بھارت کا بلے بازی کرم بھی سوکے پتوں کی طرح ڈھیرو گیا جی ہاں دوستوں لکشے کچھ بڑا نہیں تھا ٹیم انڈیا کو آسانی سے جیت حاصل کر آسٹریلیا کو مزا چکھانا چاہیے تھا ہماری ٹیم میں وہ دم کھم تھا کہ ہم اسے حاصل کر پائیں لیکن ایک بار پھر وی ہوا جو سالوں سے ہوتا آیا ہے ایک بار پھر فائنل میں ہمارے کھلاڑی چونک کر گئے وہیں لیکن اسی درمیان ایمپائر اور آسٹریلیا نے بھارت کو دھوکہ دیتے ہوئے ایک ایسی بیمانی کری جس نے تو اس مقابلے کا پورا پاسہ ہی پلٹ کر رکھ دیا اور ٹیم انڈیا ہار کی طرف بڑھنے لگ گئی میدان پر سمی فائنل کے ہیرو سچن داز موجود تھے وہ کمال کے بلیباز ہی کر رہے تھے ٹیم انڈیا کے تین بلیبازوں کے پویلین لوٹنے کے بعد وہ ہماری سب سے بڑی امید بن کر میدان پر ٹکے ہوئے تھے لیکن تبھی پاری کے بیس وے اوور کی پہلی گیند پر سچن داز بھی اپنا وکٹ گوا بیٹھے ہیں میک ملن کی گیند پر وہ گلتی کر بیٹھے اور پیچھے وکٹ کیپر نے ان کا آسان سا کیچ لبک لیا اور سچن نے ان کا کوئی ویروت بھی نہیں کیا وہ چپ چاپ ایمپائر کی بات مان کر پویلین لوٹ گئے ان کے روپ میں ٹیم انڈیا کو چوتھا جھٹکہ لگا لیکن دوستوں پورا ہندوستان تو اس وقت حیران رہ گیا جب اسٹیڈیم کی بڑی سکرین پر دیکھا گیا کہ سچن داز تو اصل میں پوری طریقے سے نوٹ آؤٹ تھے جیہاں دوستوں دراصل جیسے ہی آسٹریلیا ہی کھلاڑیوں اور گیند بازی نے اپنی اپیل ایمپائر کے بینا کچھ سوچے سمجھے کی سچن داز کو آؤٹ قرار دے دیا اور یہاں سب سے بری بات یہ تھی کہ سچن کے پاس کوئی بھی ریویو موجود نہیں تھا کہ وہ ایمپائر کے فیصلے کا ویروت کر پاتے وہ کیول بحث کر سکتے تھے لیکن اس کا بھی کوئی مطلب نہیں نکلتا بلکہ سچن پر ہی بین اور فائن لگایا جا سکتا تھا اسی لئے سچن بینا کوئی بحث کی اور پویلین لوڈ گئے جبکہ وہ تو نوٹ آؤٹ تھے گیند بلے سے کوسوں دھور تھی گیند اور بیٹ کا تو سمپرک نہیں ہوا تھا پھر بھی بے ایمانی آسٹریلیا کھلاڑیوں نے ان کے وکیٹ کی اپیل کی اور ایمپائر نے بھی ان کی بات مان کر ٹیم انڈیا اور سچن کے ساتھ دھوکہ کیا اور دوستوں گریبی میں ہٹا گیلا سچن کے وکیٹ کے بعد ایک کے بعد ایک بھارت کے آٹھ بلے باس کے والے 122 رنوں پر ہی اپنا وکیٹ پھینک کر چلے گئے اور ٹیم انڈیا ایک آسان سی ہار کی طرف بڑھنے لگی جو سب سے بری بات تھی اور فائنل میں ایک بار پھر وہی ہوا جس کا ڈر سبھی کو ستا رہا تھا بیمان آسٹریلیا نے بیمانی کر کے ٹیم انڈیا کو ہروا دیا اور ایک بار پھر ہر ایک ہندوستانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن ید یہ سچن ایمپائر کی بیمانی کا شکار نہیں ہوئے ہوتے تو شاید میچ کا ریزلٹ کچھ اور ہوتا پچھلے سمی فائنل میں انہوں نے سنگل ہینڈڈ لی ٹیم انڈیا کو جیت دلائی تھی اور اس مقابلے میں بھی وہ وہی کرنے کے قابل تھے لیکن بیمان آسٹریلیا اور ایمپائر نے ایسا نہیں ہونے دیا اور ہم یہ میچ ہار گئے ایسے دعوے انٹرنیٹ میں ہر طرف ہو رہے ہیں اور بیمان سے لے کر چیتر جیسے شبد چرچہ میں آ گئے ہیں لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سچن کے ساتھ کیا سچ میں بیمانی ہوئی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دو سو مکھے ٹیم کی طرح ہے انڈر نائنٹین کی ٹیم بھی مولکپ دوزار چوبیس کے فائنل میں آسٹریلیا سے ہار چکی ہے لیکن اس ہار کے بعد نہ سب سے زیادہ گصہ سب سے زیادہ بھڑکے ہیں مہیندر سنگھ دھونی اور انہوں نے ہار کا وہ ایک ایک کارن بتا دیا ہے جس کے چلتے چاہ کر بھی بھائر تکرکٹ ٹیم جیت نہیں پائی آسٹریلیا کے سامنے آخرکار دوستو دھونی نے گصے میں پوری انڈر نائنٹین کی ٹیم کو لتارتے ہوئے ہار کے کارن بتاتے ہوئے کیا کیا کہا ان کے ایک ایک کارن کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے دھونی روہیت اور کوہلی میں سب سے بہتر کھلاڑی اور کپتان کون رائے بھارت کا نیچے کمنٹ کر بتانا نہیں بھولیے گا دوستو آج اتحاس واقعی میں اپنے آپ کو دورا چکا ہے لیکن یہ اتحاس کوئی سالوں دشت کو پرانا نہیں بلکہ چند مہینوں پرانا ہی ہے 19 نومبر 2023 کا دن تو سو کروڑ بھارتیوں کو آج بھی یاد ہے جب ہم آسٹریلیا کے ہاتھوں اپنے ہی دیش میں پچاس اوور کا وشکا بھارے تھے لیکن آج وہی دن دوبارہ سے آ گیا لیکن دوستو یہ بلیک ڈے اس بار بھارت میں نہیں بلکہ ساؤت ایفریکہ کی زمین پر آیا ہماری مکہ ٹیم نہیں تو انڈر نائنٹین کی ٹیم اس بار پچاس اوور کے ورلڈ کپ میں مشکت کر محنت کر سب کو پچھاڑتے ہوئے نہ صرف سیمی فائنل تک پہنچی بلکہ ایک ہارے ہوئے میچ کو ساؤت ایفریکہ سے ان کی سرزمی پر جیت کر ہم نے فائنل میں اپنی جگہ بنائی تھی اور ٹھیک ایسا ہی کچھ آسٹریلیا نے پاکستان سے کیا وہ بھی آ رہا ہوا میچ جیتے اور فائنل میں پہنچ گئے لیکن دوستو بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیم فائنل میں تو پہنچ گئی لیکن کچھ نہیں بدلا تو وہ تھا اس مقابلے کا نتیجہ جو کہ بلکل ویسا ہی تھا جو ہمیں انیس نومبر کے دن دیکھنے کو ملا تھا آج دوستو کروڑوں بھارتیے پھر سے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے تھے اس امید میں کہ فائنل تک رکٹ ٹیم جیتے گی اور پفارمنس بھی کچھ ایسا ہی تھا آسٹریلیا کی ٹیم کے کپتان نے ٹاؤس جیت کر پہلے پر لے بازی چنی تھی اور گندبازی میں ہماری شروعات دمدار تھی جب راج لیمبانی نے سیم نام کے کھلاڑی کو زیرو پر آؤٹ کیا تھا اس کے بعد بھلے ہی بیس آور لگ گئے اگلا وکٹ آنے میں ہیوچ ویبکن کا وکٹ میں لیکن دوستو بھارتی کروڑ ٹیم کے کھلاڑیوں نے جب وکٹ لینے شروع کیے نا تب بیک ٹو بیک وکٹ بھی لے ڈالے تھے نمان دیواری نام کے گندباز نے دوستو ہیوچ ویبکن یعنی کہ کپتان کو آؤٹ کیا 48 پر اور ہیری ڈکسن کو 42 پر اس کے بعد دو کھلاڑی ہرجر سنگھ نے پچپنڈن لگایا تھے تو چھپپنڈن آلیور پیٹ نے یعنی کہ اسٹریلیا کی ٹیم ایک ٹھیک ٹیک سکور پر پہنچ گئی تھی دوستو تریپنڈن بنا کر اب بس بھارتی کھلاڑیوں کو چیز کرنا تھا اور دوستو چیز تو یہاں پر دائیسو وہ پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن آج کچھ ایسا ہو گیا جو واقعی میں کسی نے اپنے پورے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا بھارتی کھلاڑی ٹیم کے دو شیر دوستو ادھے شیرن اور سچین دھاس کے پاری کسے یاد نہیں لیکن آج ایک کھلاڑی آٹھ تو دوسرا نو رن پر آؤٹ ہو گیا تھوڑے بہت رن آدھر شنگ سرائمی جوڑی کے بیچمان نے لگائی 34 رن لیکن وہ بھی پھر اپنا دم توڑ گئے تھے اور دوستو باقی کھلاڑی جیسے کی مشیر خان 22 پر آؤٹ ہوئے اور دو کھلاڑی تو شونے پر آؤٹ ہو گئے تھے جس کے چلتے بھارتی کرکٹیم کے 91 پر 6 وکٹ ہو گئے اور اس کے بعد 162 چیز کرنا ناممکن ہوا جس کے بعد بھارت ایک بڑے مارجن سے ہار گیا لیکن اس ہار کے بعد نہ دوستو ہر کوئی بہت گصہ ہے لیکن دونی نے ہار کے کارن بتا دیے ہیں اور انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا چلی آپ کو بتاتے ہیں دوستو ہمیں زونی نے اپنے بیان میں کہا آج لگ رہا ہے کہ بھارت میں سے ورکی میں کرکٹ ختم ہو چکا ہے اور ٹرانسفر ہو چکا ہے آسٹریلیا میں جس قدر ہم 19 ڈومبر کے دن ہارے تھے نا ٹھیک ویسا ہی آئی نا آج تو ہمیں انڈر 19 ٹیم بھی دکھا کر چلی گئی ہے پڑا اس سے برا دن بھارتیوں کے لیے اور کیا ہی ہوگا محنت کر بھارتی کرکٹ ٹیم فائنلز تک پہنچی لیکن کیا کیول یہ مو دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے اتنی بری طریقے سے ہار نہ ہو لیکن میرے نظریہ میں ہار کے پانچ قائرن ہے اور ہار کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا قائرن ہے کھلاڑیوں کا ضرورت سے زیادہ رن دینا یہ تو ایک گیندبازی والی پیچھ تھی شروعات میں ویگیچ بھی ملے لیکن ہم مومنٹم کو بنا ہی نہیں پائے اور کیونکہ مومنٹم بنا نہیں تو ویگیچ اب تک ملے تب تک رن بن چکے تھے بھار تک رگر ٹیم کو پتہ ہی نہیں چلا اور ایک بڑا لکشے بن گیا انڈر 19 کے اتحاس میں سب سے بڑا تو ہار نہ تو تھا ہی نہ ہار کا دوسرا بڑا قارن ہماری ٹیم کی سلامی جوڑی میں چھپا ہے آج ارشن کلکرنیے تین رن بنائیں فائنل میں تین رن بنانے والے کھلاڑی کیسے پیکشہ رکھ سکتے ہیں کہ ان کی ٹیم جیتے گی بھار اتنا تھا رنوں کا کہ سبھی کے سبھی کھلاڑی پریشر لیتے چلے گئے اور الٹیمیٹلی میچ میں آؤٹ ہو کر بھارت کو ہار کی طرف دھگیل گئے ہار کا تیسا بڑا قارن خود ٹیم کے کپتان ادھے شیرن ہے مانا کہ سمی فائنلز میں انہوں نے پرفرم کیا تھا لیکن آج ان کی ضرورت اس سے بھی زیادہ تھی اور اتنی زیادہ ضرورت تھی سچین ڈھاس کی بھی لیکن دونوں کھلاڑی فیل ہو گئے اور انہی کے چلتے یہ لکشے اور بھی بڑا بن گیا اور کم وگیٹس ہونے کے چلتے ہم ہارتے ہی چلے گئے ہار کا چوتھا بڑا قارن بھارتی کھلاڑیوں کا پریشر لینا ہے اگر آپ کو پریشر لینا ہی ہے تو آپ فائنلز کھیلنے کے لائک نہیں آسٹریلیا کی ٹیم تیاری کے ساتھ آئی ہے آپ کو بھی تیاری کے ساتھ ہی آنا تھا نہ کی پریشر کے ساتھ ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے لیکن آپ تو افسوس ہے بھارتی کھر کا ٹیم لڑ بھی نہیں پائے اور ہار کا پانچواں بڑا قارن کئی نہ کئی ہماری مکھے ٹیم کا ہار اور ان کا ڈر رہا مانو یا نہ مانو لیکن بڑی ٹیم کو دیکھ کر ہی انکلینس ہوتی ہے اور ہم اوشیلے سے نہ تو تک جیت پائے تھے اور نہ ہی اب اور تب کی ہار کا کئی نہ کئی پریشر انڈر نائنٹین کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو بھی آج لے ڈوبا ہے اور یادی اگر ایسا ہی چلتا رہا تو نہ تو بھارت میں آنے والے وقت میں کوئی ہیرو کھلاڑی ملیں گے اور نہ ہی کوئی ایسے پلئیر جو بھارت کو ہارے وی میچز میں جتائیں دوستو باقی میں دھونی کے گسے بڑے بیان میں تم تو ہے ایک ایک کارن جو انہوں نے بتایا وہ بھارتی کھلاڑیوں کے کھلاڑیوں کے سینے میں چوبا ہوگا پھر بھی آپ سبی کا کیا ماننا ہے ہم کس کھلاڑی کی وجہ سے ہارے ہیں کیا وہ ادیش شرن ہیں کیا وہ سجن ڈھانس ہیں نیچے کمنٹ کر بتائیے دوستو نمن تیواری کی قاتلانہ گیندبازی کے آگے پہلی پاری میں ہی نتمس تک ہوئے کنگارو دو گیندوں پر دو ویکٹ لے کر نمن نے لکھا نیا اتحاس فائنل کی گھڑی میں جیت کے بے حد قریب کھڑی ہے ٹیم انڈیا تو آخر کیسے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا ہے آسٹریلیا پر بھاری آخر کتنے رنوں پر ہی بھارتی گیندبازوں نے آسٹریلیا کا سوپڑا ساف کر دیا آخر کتنے رنوں کا لکش ملا ہے ٹیم انڈیا کو یہ فائنل اپنے نام کرنے کے لیے کس گیندباز نے چٹکا ہے کتنے ویکٹ اس رومانچک مقابلے کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا یہ فائنل اپنے نام کرے گی یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو آخر کار تین مہینے تک بدلے کی آگ میں جھلسنے کے بعد وہ دن آ گیا جب ٹیم انڈیا کے پاس آسٹریلیا سے بدلہ لینے کا سنہرہ موقع آخڑا ہوا تھا آئیسے سے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ فائنل مقابلہ ویلومپور پارک بینونی کے میدان پر کھیلا گیا اس مقابلے میں آسٹریلیا کی کپتان ہیوج بیک بین نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم کے لیے اپننگ کی شروعات کرنے میدان پر ہیر ایڈ ایکشن کے ساتھ سیم کوسٹر آتے ہیں لیکن وہیں بھارت کی طرف سے گیند بازی کرنے راج لمبانی میدان پر آئے دونوں نے اپنی ٹیم کے لیے بے ہی ترین شروعات دلا رہے تھے ہیر ایک خطرناک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے پہلے ہی اوور میں انہوں نے 11 رن بٹھوڑ لیے لیکن لمبانی نے دونوں کی جوڑی کو زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نے نہیں دیا